اب آپ کو بلیا کی بلدھا روڑ کے طرف لے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے سمباداتہ محمد صوفیہ نے بلدھا روڑ کے لوگوں سے جانا کہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اور ہمارا دیس سڑک چھت رہے یہ تصویر بلدھا روڑ تحصیل کے اندرکت مالک اور جرائے کی ہے جہاں لوگوں نے پاکستان کے پردان منطری کے ساتھ ساتھ آتنکباد کا پتلا فکر ویڈیو جت آیا ہے اور جلد سے جلد اس گھٹنا کا مہتوڑ جباب بھارت کے پردان منطری سے مانگا ہے اور ساتھ ہی چیتاؤنی بھی دی ہے کہ اگر ہمارے دیس کے جوانوں کے کھون کا برلہ کھون کے روپ میں نہیں ملا تو انجام برا ہوگا آئیے آپ کو سنواتے ہیں بلدھا روڑ کے لوگوں سے دیکھیں لگتار ہماری سیما سرکشت ہوتی جا رہی ہے ہمیسا دیش کی سیما پہ کبھی چائنا کبھی پاکستان یہاں تک کہ بنگلہ دیش تک بھی ہم یہ چھوڑتا ہے سرکار نرندر مودی جی بار بار پیٹ تھپتہ پاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے جب تک کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے آپ کو اس کا حل نہیں نکالیں گے تب تک اس طرح کے حملے ہمارے سیناؤں پہ ہوتے رہیں گے اور راجنیت کے چلتے ہمارے دیش کے جوان سہید ہو رہے ہیں ہمیں بہت دکھ ہے ان کے شہادت کو ہم نمن کرتے ہیں اور بہت دکھ ہے کہ سرکار کی غلط نیتیوں کے چلتے ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں کیونکہ جوان کسان کے کمجور کے مجدور کے بیٹے ہوتے ہیں اس لیے دیش کے نیتا ہوں پہ اس بات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے وہ مرتے ہیں تو مرنے دو کوئی بات نہیں ہے بس دھنے بات مطلوب افتر جلاد بھیکچ علپسنکھک سباب بلیا بیلتھار روڈ کا رہنے والا ہوں اور آج یہ جو گھٹنا پلواں کس میر کے پلواں میں گھٹی ہے اور ہمارے جوان 42 سہید ہوئے ہیں اس کے بارے میں مجھ کو یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی نندنی گھٹنا ہے پورا علپسنکھک سماد اور پورا دیش اس کی نندہ کرتا ہے اور ان جوانوں کے پرتی اپنی پوری سنبیدنا بیق کرتے ہیں اور ہم سبھی لوگ دیش کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ ہیں سرکار جو بھی قدم اٹھائے گے سماجبادی پارٹی اور علپسنکھک سباب اس کے ساتھ رہے گی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا سرکار قرارہ جواب دے تاکہ بیسو میں ایک اتحاس بنے تاکہ یہ پاکستان کی اس طریقے کی نندنی حرکت کی جدرت پھر دوبارہ نہ کرے میں اس کی بھرسنہ کرتے ہوئے جوابی کاروائی جوردار کاروائی کی سرکار پھر آشید کمال پاسا ایڈوکیٹ منتری دیوکتہ سنگ بلدھاروڑ جنپس بلی آسی کل جو پولواما میں جنک چھاونی پہ آتن کی حملہ ہوا جس سے ہم ہندوستانی بہتی آکروش میں ہیں اس طرح کی گھٹنا سے ہندوستان میں اپنے آپ کو ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو بھی محتور جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ جو لال شہید ہوئے وہ کسان گریب مزدور گاؤں گناہوں کے لڑکے شہید ہوئے ہیں ہم ان کی آتما کی شانتی کے لیے ان کے پریوار کو ان کو سلطانہ دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ بھارتی سرکار ان آتنگوازیوں کے خلاب زبردست محیم چلائے گی اور راستی ایکتہ اور اکھندتہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے راستی ایکتہ کو مضبوط کرے گی اور آتنگوازیوں کو محطوب جانت دینے کے لیے ہم چاہیں گے کہ پورے ہندوستان کے ساری پارٹی کے لوگ ایک ساتھ ہو کر کے ان کا جواب دیں میں اسلام رائی سربندہ ان کے آئی ٹی آئی سونا ڈی بلیا کل کی جو کس میر میں گھٹنا ہوئی ہے یہ ہردے بیدارک ہے اور بہت ہی دکھت ہے جس کی بھی نندہ کی جائے بہت ہی کم ہوگا اور کہیں کہیں یہ ہمارے دیش کے نتاؤں کا اچھا سکتی کی کمی ہے بار بار ہم آتنگواز کا دنس جھیل لہا ہے یہ دیش لیکن اس پہ کہیں سے کوئی اسٹھائی سمدھان نہیں ہو رہا ہے یہ بڑے ہی دربھای کی بات ہے ہم بہت بکاس کی بات کرتے ہیں بہت سی بات کرتے ہیں لیکن ایک ایسا گھاو ہے جس کا کوئی اسٹھائی سمدھان نہیں ہو رہا ہے ہمارے جن نوجوان ہمارے بھائی دیش کے نام پہ سہید ہوتے جا رہے ہیں یہ بڑے ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے ہم ان مرت سینکوں کے ساتھ ہیں پورا سکھا جگت آج ماں مہرد ہے اور ہم ان کے سمدھانوں کے ساتھ جڑے ہونا ہے میں بھاگیش کمار پانڈے میں دیگت ورسوں یہاں سمار سیوہ کے کارے میں سکری رہا ہوں اور ایک مانو آدھیکار سنگتھن بھی میں چلاتا رہا اس سمیں میں سکھک ہوں اور کل کی گھٹنا پر جتنی بھور نندہ کی جائے وہ کم ہے ساتھ ہی میں یہ ابھی کہنا چاہوں گا کہ یہ چھپن انچی سینہ کہاں چلا گیا کہاں وعدہ تھا کہ ایک سر کے بدلے دو سر لائیں گے آج ہمارے پہتالی جوان سہید ہوئے ہیں تو ہم کو کم سے کم چار سو پچاس سر چاہیے اس دیش کی جنتہ جواب مانگ رہی ہے اور اس کی کیول کڑے سبدوں میں نندہ ہم جیسے لوگ تو کر سکتے ہیں لیکن سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کئول کڑے سبدوں میں نندہ کر کے اور اپنی جیمداری سے نہیں دھاگ سکتے دیش آج ان سے جواب مانگ رہا ہے کیا اس گھٹنا کے لیے بھی نیہرو جیمدار ہیں نیہرو جیمدار ہیں دنیبار ہیں میندار کے لیے بھی نندہ کر سکتے ہیں آج میں آمانون لکببا سی اچھوڑا آواز میں میندار کے لیے بھی نندہ کر سکتے ہیں آج بڑی دکھ کی بات ہے کہ پلوا میں ہمارے پہلی سی جوان شہید ہو گئے ہم ایسی کائرتہ پون ہٹنا کی جو ہے مزمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ مولانا ادھر مسود کو جو بھارتی جانتہ پارٹی کی اٹل سرکار میں چھوڑا گیا کہیں نہ کہیں اس کخیات آتنکبادی کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کھر سے آتنکبادی گھٹنا ہے ہمارے دیش میں دہرائی گئی اور دوسرے طرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظلم جاتیہ اور نفرت بھری سیاست کی دین یہ آتنکباد ہے اب میں بھارتی جانتہ پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے اب تو آپ ستہ میں ہیں کل تو بھی پکش میں تھے تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے آگے آپ ستہ میں ہیں تو کیوں نہ جو ہے آپ آتنکبادیوں کا مختور جواب دے رہے ہیں دیش کی جانتہ جو ہے آپ کی یہ سوال کر رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے پورا دیوکتہ سنگ جو ہے ہٹنا سے مرمہت ہے اور ہم لوگ نے جو ہے شہید شہیدوں کی شہادت پر جو ہے اور شہیدوں کے پریبار کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے سنگ کھڑا ہے سماج کھڑا ہے میں فہید بن شرافت ادھوکتہ بزرار اور بلیہ تحصیل کل پلواما جمہو کشمیر میں جو گھٹنا ہوئی اس کی میں تہہ جل سے دکھ ویکٹ کرتا ہوں اور ہمارا پورا دیوکتہ سنگ اور سارے ادھوکتہ تحصیل کے اس بات کو اور پورے زلے کے نہیں پورے ہندوستان کے دیوکتہ اس بات کی مضمت کرتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنا ہے دیش میں نہیں ہونی چاہیے یہ جو کل گھٹنا ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ایسی کمرے میں بیٹھنے والے نیتا یا وہ بارڈر پہ جانے والے جوان جو دن رات بارڈر کی چوکسی کرتے ہیں کل اگر جس طرح نیتاؤں کو پروٹوکال دیا جاتا ہے اس طرح اگر ہمارے جوانوں کی گاڑی کا ایک پروٹوکال بھی ہوتا تو کل اتنی بڑی گھٹنا نہیں ہوتی ہے اگر کل کی ڈیٹ میں جو کل گھٹنا ہوئی اگر جو بارڈر چیکنگ ہوئی ہوتی اگر صحیح سے ہائیوے کی چیکنگ ہوئی ہوتی اور نیا کو جب پتا تھا اس بارے میں کہ یہ گھٹنا ہونے والی ہے اس طرح کی کوئی بھی چیزوں کی آشنکائیں تھیں سوچنا میں جب باتیں تھیں اور کہہ دیئے جارچ ایجنسیاں کی اس طرح کی ریپورٹ ہمارے پاس آ دیتی اس کے بعد سے کچھ نہیں کیا گیا اس کا ذمہ دار کون کون ہے اس کا ذمہ دار میں پوچھنا چاہتا ہوں سوہ سو کروڑ دیش واشیوں سے کون ہے اس کا ذمہ دار یہ بتایا جائے اس طرح کی گھٹنا ہے دیش کے لیے کافی دکھی ہیں ہم سب لوگ شہیدوں کے پریبار کے ساتھ ہیں اور دو منٹ کا مون بھی آج ہم نے جہزیل میں رکھا گیا اور آئندہ کے لیے سرکار کوشش کرے کہ اس طرح کی گھٹناوں سے سر یہ جو کل کی گھٹنا ہوئی ہے کاشمیر میں پولواما جہاں پر سی آر پی اپ کے جوان مارے گئے ان کے بارے میں آپ کچھ کانا چاہ رہے تھے پولواما کی گھٹنا اتینت ہی نندنی ہے اور آتنگوادیوں دورا یہ کارانہ حرکت ہے اور دیش غصے میں اور آدیش غصے میں ہے سوکاکل ہے سب سے پہلے ہم سروچ بلیدان ہوئے سہیدوں کو دیش کے طرف سے اپنے طرف سے نمن کرتے ہیں سربانجل ارپیت کرتے ہیں اور جو لوگ آئے لہے ہیں ان کو جلدی اس ور سے سوست ہونے کی کامنا کرتے ہیں اور سہیدوں کے پریواروں کو اس ور حرص دے اس بات کے اس ور سے کامنا کرتے ہیں اور پورا دیش سہید اور سہید پریوار کے ساتھ مجبوطی سے دلی سیماؤں کو توڑ کر کے ایک ساتھ مجبوطی سے کھڑا ہے اور یہ آتنگوادیوں کی کارانہ حرکت کی جتنی بھی نندہ کی جا سکے پورا دیش آج نندہ کر رہا ہے اور یہ کہی بات ہے کہ ان آتنگوادیوں کے خلاف پورے دیش کو لامند ہو کر کہ بھارس سرکار کو کٹھول لے لینا چاہیے اور تاکہ ہندوستان کے طرف دیکھنے والے لوگ دوبارہ دوسرہ آس نہ کر سکے یہ بہت ہی ہندوستان کیا پوری چھتی ہے دیش میں سب سے بڑا یہ آتنگوادی ہاتھتا ہے اور بچہ بچہ ہر جات ہر دھرم ہر بر ہر سماج پردھان منتری نرن موڈی سے ہر آدمی اپیکشا کرتا ہے کہ وہ مجبوطی اور کڑائی سے ان کے خلاف نپٹنے کا کام کریں پاکستان کے خلاف مہتوڑ جواب دینے کا کام کریں ایسی تمام تصویریں ہمارے سامنے آ رہیے اور دیش کے پردھان منتری سے لوگ جلد سے جلد اس قائرانہ حملے کا مہتوڑ جوابہ مانگ رہیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کوئی نیٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا گیا تو آئے دن ہمارے دیش پر آتنکی حملہ ہوگا اور نہ جانے کتنے ماں کی کوک اجڑے گی اور کتنے پتنیوں کی مانگ اور نہ جانے کتنے بچوں کی سر سے باپ کا سایہ اٹھے گا فلال آج اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن آئی بی انڈیا نیوز پر خبروں کا سیل سے الگاتار جاری ہے